امیر المومنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ صحابی نہیں لیکن حدیث کے امیر ان کا جب نام آ جاتا ہے کسی حدیث میں تو کسی محدث کی جرت نہیں ہو سی اس حدیث کو تسلیم نہ کریں یہ مجھے اکڑ کے چلنے پر ایک بات یاد آئی فرماتے ہیں کہ حج کر کے میں اپنی اونٹنی پر اپنے ملک شام کو جا رہا تھا کہ راستے میں میں نے ایک جھلی سی کملی سی بڑھیا دیکھی سہرہ میں ڈزٹ میں پیدل چل رہی ہے بچھلی تو مجھے ترس بھی آیا اور خیال بھی آیا تو میں نے اس سے کہا سلام علیکم ورحمت اللہ تو اس نے جواب میں مجھے کہا سلام ان قولم من رب الرحیم میں نے اس سے کہا کہ یہ سہرہ میں ڈزٹ میں کہاں تو اکیلی گھوم رہی ہے تو کہنے لگی کہ جو راستہ بھول جائے تو اللہ کے سوا اس کو راستہ بتانے والا کوئی نہیں ہوتا کہا میں سمجھ گیا کہ یہ بھولی بسری ہے میں نے اس سے پوچھا اپنی زبان میں کتنے دن ہو گئے تو کہنے لگی کہ میں اپنے کافلے سے بچھڑ گئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ کھانا پینا کہنے لگی ہوا یتعمونی ویسکین وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے میں نے اس سے کہا تیرے پاس پانی نہیں تو نماز کیسے پڑتی تو کہنے لگی اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَن فَتَيَمَّمُوا جَبْ پَانی نہ مِلے تو تیمم کر میں سمجھ گیا کہ یہ مجھے کہہ رہی ہے میں تیمم سے نماز یعنی جو سوال کرتا ہوں میں قرآن سے جواب دیتی میں نے اپنی زندگی میں ایسی عورت نہیں دیکھی میں نے اس سے کہا کہ وضو کیسے کرتی ہے کہتی فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَن فَتَيَمَّمُوا پانی نہ مِلے تو تیمم کر لیتی میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس کچھ کھانا پینا ہے تین دن سے تو نے کچھ نہیں کہا تو میں پیش کروں تو پھر قرآن پڑھ کے کہتی ہے کہ مجھے روزہ ہے سُمَّا أَتِمُ السِّيَامَ إِلَى اللَّهِل جب تک شام نہیں ہوگی میں کچھ نہیں کھاؤں گی مجھے روزہ ہے تو میں نے اس سے کہا کہ سفر میں روزہ تو پھر قرآن پڑھ کے جواب دیتی ہے فَمَنْ تَتَوَى خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ نفلی روزہ ہے میرا تو میں نے کہا سفر میں تو فرضی روزہ جائز نہیں تو نفلی روزہ رکھ رہی ہے تو کہتی ہے اللہ قرآن میں کہتی ہے وَأَنْ تَسُومُ خَيْرُ اللَّكُمِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تمہیں روزے کے عجر کا پتہ چل جائے اس طرح میں کر رہا ہوں تو پھر آگے سے قرآن پڑھ کے جواب دیتی ہے مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِينَ کہ تمہاری زبان سے کوئی ایک لفظ ایسا نہیں نکلتا ہے لکھنے والا خرشتہ خورا لکھ لیتا ہے اب میں نے اس سے پوچھا تو کہاں سے آرہی ہے کہاں جانا ہے تو پھر قرآن پڑھ کے کہتی ہے میں سمجھ گیا کہ یہ حج کر کے آ رہی ہے اور ملک شام کی طرف جا رہی ہے اور یہ قرآن کے سوا کوئی بات ہی نہیں کرتی اب میں نے اس سے کہا کہ میری اونٹ نہیں ہے اس پہ بیٹھ جاؤ تو دعا دے کہ کہنے لگی اگر کوئی کسی کے ساتھ نیکی کر دے تو اللہ اس کا بلہ کرے اللہ اس کا بدلہ دے گا اللہ جانتا ہے چلو دے دو سواری میں بیٹھ جاتے اب جب میں نے اونٹنی اس کے لئے بیٹھائی تو اونٹنی جیسے سواری کو بیٹھاتے وقت ہلتی جلتی ہے اونٹنی بھاگ کھڑی ہوئی وہ بیچاری گر گئی جیسے یہ گری تو زبان سے کہتی ہے یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے اس میں نہ تیرا قصور نہ میرا قصور نہ اونٹنی کا قصور اونٹنی کو ڈانٹ نہیں ہے اللہ کی طرف سے آیا جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی طرف اب میں نے اونٹنی کو پھر بیٹھا کر تو پھر قرآن پڑھ کے مجھے کہتی ہے کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ایمان والے مردوں سے کہہ دو کہ عورتیں سامنے آ جائیں تو اپنے نگاہوں کو جھکا لیں نگاہوں کو جھکاؤ تاکہ تیری نگاہ میرے چہرے پہنے پڑھیں میرے کپڑے پھٹ گئے ہیں اب میں نے اس کو اونٹنی پہ بٹھایا تو اب میں وہ بات مجھے جو یاد آئی میں اونٹنی کو بھگانے لگا تیز تیز کہ کہی راستے میں اس کا کافلہ مل جائے جس سے یہ بچھڑی بھی ہے تو اونٹنی جو تیز چلی تو اونٹنی پہ بیٹھی بیٹھی کہتی ہے اللہ کہتے ہیں کہ ہولے ہولے چلو میں نے ہولے چلائے اب جیسے اونٹ چلانے والے کی عادت ہوتی ہے کہ جب آپ لوگوں نے تو کبھی اونٹوں کے کافلے چلتے نہیں دیکھے ہم نے دیکھے ہیں کہ ایک آدمی سو سو اونٹوں کو لے کے چلتا ہے تو وہ شیر پڑھتا ہوا جاتا ہے پنجابی زبان میں کہتے ہیں وہ دوڑے ماہ یہ پڑھتا ہوا جاتا ہے تو اونٹنیاں مست ہو کے چلتی بلکہ ایک دفعہ حدیث کے اندر بھی آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اونٹنیوں پہ سوار تھی سفر پہ جا رہے ہیں تو ایک صحابی نے شیر پڑھنے شروع کی اونٹنیاں تیز چلنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہولے چلاؤ دیکھتے نہیں ہوں کہ شیشے کے آپ خورے اونٹنیوں پہ ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اونٹنیاں بھاگی اور یہ نیچے گر جائیں تو خواتین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیشوں کے آپ خورے کہا کہ یہ پیار اور محبت سے سیدھی ہونے والی ہوتی ہیں آرام سے چلو تھا کہ ان کو تکلیف نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کا بھی کتنا خیال کرتے ہیں اب جب میں نے وہ شیر پڑھنے شروع کیے تو اونٹنیاں اور تیز چلنے لگی تو وہ اونٹنی پہ بیٹھی بیٹھی کہتی ہے فَقْرَوْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآن کیوں قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو قرآن پڑھو میں تمہارا قرآن سمجھتی اب میں نے قرآن پڑھنا شروع پھر تھوڑا سا اور میں آگے چلا تو میں نے کہا تیرا خامند ہے تو وہ فوراں اونٹنی پہ بیٹھ کہتی ہے جو تمہاری چیزیں نہیں ان کے بارے میں پوچھتے کیوں جن چیزوں کا حق ہی نہیں تمہارے اوپر ان چیزوں کے بارے میں پوچھتے کیوں میں نے کہا کوئی قوم قبیلہ پھر کہنے لگی وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَلَا كَبِيْهِ عِلْم جدھر جانے ہی نہیں خبردار نہیں پوچھنا کہ میں کس قوم قبیلے سے بس اپنے اونٹوں کو چلاو حضرت عبداللہ ابنے مبارک کہتے ہیں کہ میں نے اب سارے راستے بات لیکن مجھے یہ تھا کہ جلدی اس کا کافلہ کہیں مل جائے اچانک دیکھا تو وہ کافلہ اب مجھے خیال آیا میں نے پوچھا کہ اس کافلے میں تیرا کون ہے کہ جس کو میں بلاؤں تو کہنے لگی المالو والبنون زینت الحیات دنیا میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے اس کے کافلے میں نے کہا کہ تیرے بیٹوں کی پہچان کیا ہے کہنے لگی وَعَلَامَات وَبِنْنَجْبِهُمْ يَحْتَدُون یہ اس کافلے کو راستہ دکھانے والے ہیں اور شکل صورت ان کی ایسی ہے جیسے آسمان کے ستارے ہوتے ہیں میں نے کہا کہ اپنے بیٹوں کا نام بتا تو تین نام بتا کہنے لگی وَتَّقَدَ اللَّهُ عِبْرَاہِمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا یا یحیاء خُجِلْ کِتَابَ بِقُوَا میں سمجھ گیا کہ قبیلے میں اس کافلے میں تین اس کے بیٹے ہیں ایک کا نام ابراہیم ہے ایک کا نام موسیٰ ہے اور ایک کا نام یحیاء ہے میں نے زور سے آواز دی ابراہیم موسیٰ یحیاء دیکھا تو تین نوجوان آسمان کو ستاروں کی طرح بھاگتے ہوئے روشن چہرے والے میرے پاس آئے میں نے کہا اسے جانتے ہو کہنے لگی یہ ہماری اممہ کیا ہو گیا تھا کہ پیچھے بھی جھڑ گئی تھی کافلہ ہمارا چل اب وہ اتری تو اتنے میں اپنے بچوں سے کہنے لگی ایک بندہ جاؤ بے وارککم کو پیسے لے لو یہ جتنے پیچھے میرے اوپر احسان کرتا ہے اس کا بدلہ ہے کھاؤ اور پی میں نے کہا قسم ہے مجھے حرام ہے یہ کھانا میرے اوپر پہلے مجھے بتاؤ کہ یہ تمہاری ماں کی حالت کیسی ہے تو وہ بچے رو کے کہنے لگے چالیس سال ہو گئے آج تک ہماری ماں نے قرآن کے سوا کو بات ہی نہیں کی قرآن کے سوا کو بات ہی نہیں کی جب بولتی ہے قرآن بولتی ہم کہتے ہیں اممہ ہماری زبان میں بات کرتے وہ کہتے ہیں بولوں گی اللہ کیا لکھا جائے گا اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس حالت میں مروں کہ میرے ہوٹو پر قرآن کے سوا کوئی بات ہی نہ ایسی ایسے عورتیں بھی دنیا میں گئیں کہ جن کی زندگی ایسے گجری کہ قرآن کے سوا کبھی بات